موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لکتتا مل لسانی یفقہ قول آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب کیسا عجیب زمانہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اور یہ وقت کونسا تھا رمضان کا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے بعد جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو ماں باپ کا ذکر کیا اور احادیث میں کیا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت سے چیزیں عبادت ہیں مثال کے طور پر نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے زکاة عبادت ہے ایک جگہ تو کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اگر یہ بات یہاں تک ہوتی تو بہت عالی ہوتا لیکن ایک بات تھوڑی سی آگے دیکھئے کہا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام یہ رشتے کس طرح کے رکھے اور غور کیجئے ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ رمضان ہی کے دلوں میں ہمارے ایک جاننے والے تو نہیں کسی نے اس بات کو پہنچایا ہم تک صاحب جو تھے ان کی جو والدہ تھی وہ بزرگی کی وجہ سے ان کو کچھ نمک مسالہ جو تھا وہ کھانے میں کم چاہیے تھا کیونکہ ہائپرٹینشن کی وہ مریضہ تھی تو بیگم صاحبہ جو تھیں وہ ذرا اہل زبان سے تھی تو انہوں نے ذرا مسالہ تیز رکھنا ہوتا تھا تو بڑا اختلاف تھا گھر کے اندر کہ کھانا ایک بنے گا یا دو بنے گا پھر بچے تھوڑے سے بڑے تھے سکول میں جانے والے تھے بچوں نے بھی کہا والد صاحب سے کہ دادوں نے کمرہ جو ہے وہ ایک پورا اوکیوپائی کیا ہوا ہے تو وہاں جھگڑا رہتا ہے کھانا جو ہے اس پہ ہر روز دو دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کمرہ جو ہے وہ اوکیوپائی ہے تو آپ کچھ اور انتظام کیوں نہیں کرتے پیغام جو تھا وہ بیٹا صاحب جو ہے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے والدہ کو جا کے عیدی کے ہاں جمع کرا دیا عزت اور احترام کے ساتھ کہ امہ جان آپ یہاں تشریف رکھیں اور یہاں پہ اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ گزارے ماں نے وہاں چند رمضان جو ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ گزارے اور جتنے بھی چاہنے والے ان کے بعد میں بھی ملے ان دوستوں نے بھی بڑی تعریف کی کہ بڑی خوب عورت تھی اللہ ان کے ترجات کو بلند کرے ایک ستائیسویں یا انتیسویں رات تھی رمضان ہی کا وقت تھا جو کہ اب آنے والا ہے تو ایک فون آیا عیدی کے دفتر سے ان صاحب کو اور ان نے کہا کہ حضرت آپ کی جو والدہ ہیں وہ بالکل آخری سانسوں پر ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے آخری دفعہ ضرور ملنے ہم نے انتظام تو ان کے دفن کفن کا کر لیا ہوا ہے آپ کو تکلیف نہ دینے کا انہوں نے ہم سے کہا تھا لیکن آپ سے ملاقات کر لیں بیٹا ان سے ملاقات کرنے کیا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کراچی کی گرمی جو ہے وہ کس حد کی بلا کی گرمی ہوتی ہے والدہ کو اس نے کہا کہ اممہ آپ نے مجھے دفتر سے بلا لیا میں تو کام میں مصروف تھا باہراللہ فرمائیے کیا اس نے کہا بیٹا میں تو اب رخصت ہونے والی ہوں لیکن ایک خواہش ہے جو میں تم سے اپنی کہنا چاہتی ہوں اور اللہ کرے کہ تم اس کو پورا کر لو دعا بھی دی کہ اللہ کرے کہ تم اس کو پورا کر لو فرمایا کہ کیا کہتی ہیں آپ فرمایے کیا چاہتی ہیں آپ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا کمرہ ہے اس میں تم ایک پنکھا جو ہے وہ ضرور لگوا دو کہا اممہ اتنے سالوں سے یہاں ہوں ابھی تک تو تم نے کبھی پنکھے کا کہا نہیں اب پنکھے کی تمہیں کونسی ضرورت پیش آگئی کلام سنیے کہ ذرا ماں نے کہا ہمیں اپنے لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے لیے پنکھا لگاؤ میں نے تو زندگی یہاں گرمی میں جیسے بھی تھی گزار لی لیکن چند سالوں کے بعد جب تمہارے بچے جوان ہوں گے تمہیں السر ہوگا تمہیں ہائپرٹینشن ہوگی اور بچے اور بیوی تمہیں یہاں چھوڑ کے جائیں گے تو تم یہاں کی گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکو گے یہ ماں جاتے ہوئے بھی اپنے بچے کا خیال کر رہی تھی اس لیے پنکھا لگا لو یہاں پہ کیونکہ میں نے جو گرمی کاٹی ہے میں جانتی ہوں میرا خدا جانتا ہے تم اس گرمی کو کاٹ نہیں سکو گے یہ ماں باپ کا رشتہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے اللہ کے رسول نے شاید اسی لیے ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا ہے ایک صحابی نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھوں تو کتنا ثواب ہوگا کہا ایک حج کا حیران ہوگے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں دن میں ان کو کئی بار دیکھوں تو پھر کئی حجوں کا ہوگا اللہ کے رسول کہتے ہیں دن میں سو دفعہ بھی دیکھو گے تو سو حج کا ثواب ہوگا یہ چہرہ ہے والدین کا پہلے کالر سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام اللہ کا شکر کیا نام میرے بھائی کا میرے نام ہے ساجد بشیر جناب بشیر صاحب حکم فرمائیے سر میری شادی کو ہو گئے ہیں ڈھائی سال دقریبا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور ہماری بہن کا کے نام ہے ابھی تک اولاد کا کوئی جن نہیں بنا ڈھائی سال ہی تو امی ہے یار بیوی کا کے نام ہے بیوی کا نام ہے انہم ساجد اس میں کیا فکر کیا ہے تمہیں فکر تو ہوتی ہے ڈھائی سال گزر گئے ہیں یار ڈھائی ہی سال گزرے ہیں اس کو یوں دیکھو وہ میری ہماری ایک بڑی اچھی جاننے والی خاتون ہیں پروفیسر ہیں گانیکالوجی کی ان کے پاس ہمارے ایک دوست چلے گئے تھے تین سال کے بعد شادی کے تو انہوں نے دونوں کو فیس لینے کے بعد جوتیں مار کے نکالا تھا کہ جاؤ گھر جا کے خوشی سے رہو میرے پاس آنا دو ایک سال کے بعد یہ ڈھائی سال کے بعد پرابلم کی بات نہیں ساجد پہلی بات تو یہ لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ دونوں ضرور کرا لینا میں انہم کے اندر کوئی پرابلم نہیں دیکھتا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انہم سے کہنا اور خود بھی اس چیز کو کرنا آیت کریمہ جو ہے وہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہر وقت پڑھتے رہنا اور دوسری چیز جو پڑھنا وہ یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر چار لفظ ہیں یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر یہ ضرور پڑھنا اور تیسری چیز اگر یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو گے اللہ تعالی بہت جلد خوش خبری دے گا انشاءاللہ اس میں گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے بچی بھی بہت اچھی ہے اور تم بھی شریف آدمی ہو اللہ تعالی خوشی کی خبر دے گا انشاءاللہ پڑھنا آیت کریمہ مت بھولنا کسی بھی وقت جی اسلام علیکم وعلیکم سلام بھول بھائی میں سوال کرنا تھا اپنی شادی کے بعد جی میرا بیٹا بات وہ ہوتی ہے میری طے ہو جاتی ہے شادی تک آتے آتے ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کی خاص وجہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے یا کبھی ہے ایک دو دفعہ ہماری طرف سے ہوئی ہے ایک دو دفعہ لڑکے والوں کی طرف سے آپ اپنی والدہ کا نام بتا سکتی ہیں اُن کا نام خاور اچھا میری پیاری بچی ایک بات تو یہ کرنا کہ رشتے تو اچھے آئیں گے انشاءاللہ جب ریجیکٹ کرنے ہو نا رشتے تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لیتے ہیں اور ججمنٹ میں بہت تیزی نہیں کرنی رشتے انشاءاللہ آئیں گے اور یہی سال اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے آپ تین چیزیں لکھو اور یہ پڑھا کرو ایک تو پڑھا کرو یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یہ تسبیح خاص طور پر سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو سارا دن پڑھا کرو لیکن سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد خاص طور پر دعا کیا کرو دوسری چیز پڑھا کرو یا ولی یا والی یہ ضرور پڑھا کرو اور تیسری چیز پڑھا کرو الف لا میم اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم خاور سے بھی کہنا کہ وہ پڑھے تینوں چیزیں تم نے پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ آسانی ہوگی اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ریجیکشن میں تم لوگوں نے اب نہیں جانا کوئی جو چاہے وہ کرے آپ نے نہیں کرنا اللہ تعالی رشتے بہت اچھے بھیجے گا انشاءاللہ تعالی جی ہری پور سے ہمارے بھائی جی اسلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام جناب اللہ کا بہت کرم اللہ کا بہت کرم حکم فرمائی جناب گلانی صاحب بسم اللہ بسم اللہ حکم کیجئے میں سر آج تقریباً ٹوٹل اکیس دن ہو گیا ٹرائی کر رہا ہوں وہ سلسل سے کال نہیں مل رہی آج میں لیا جا ماشاءاللہ ہمارے فون آپ کو پتا ہے بڑے اچھے ہیں ہر وقت بزی رہتے ہیں اس طرح تھا کہ بائیس جون کو سوری میئی کو میرا بیٹا پیدا ہویا ہے تین شبان کو تو اس کیا نام چوز کرنا تھا ملانی صاحب آپ کو کس نام سے بلاتے ہیں مجھے تو نک نے مانی سے بلاتے ہیں اور آپ کی میسیس کا کے نام سیرش نام ہے آپ کیا پرپوس کیا کرتے ہیں نام اس کی والدہ نے سوچا تھا کہ جبکہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا نام نادے علی رکھیں گے نادے علی بہت خوبصورت نام ہے میں اس نام پہ انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن یہ بڑا بڑا نام ہے نادے علی بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے لیکن میرے خیال میں جو آپ دونوں کا نام ہے ان دونوں ناموں کے ساتھ ہے کا نام جو ہے ہامیم اور ہاسین یہ بہت ہی زیادہ مناسب ہے آپ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کی نانوں نے نام رکھا ہے لیکن میرے خیال میں اس کا نام حمزہ حسان حنان حادی یہ بہترین اس کے نام ہوں گے ان میں سے اگر آپ چوز کرو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا میں اس ناموں کو اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ نادے علی کم نام ہے یا وہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت نام ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بیٹا جو ہے یہ ایک ایٹیٹیوٹ میں کامیاب ہو کیریئر میں کامیاب ہو ایڈوکیشن میں کامیاب ہو دوسرا ماں اور باپ کے ساتھ اس کا جوڑ اور محبت ہو ہاں میم کے ساتھ اور ہاں سین کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں جڑا ہوا ہے اس لیے میں یہ سیجیسٹ کر رہا ہوں لیکن میں اس بات کو انتہائی عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت نام ہے نادے علی میرا دل چاہے گا کہ میں بچے کا ضرور رکھوں لیکن اس کے پیرنٹس کا نام جو ہے وہ مختلف ہوگا تو میں ضرور سیجیسٹ کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیہ دے جی اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام سر میرے دو مسئلے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں جی فرمائیے جی فرمائیے فرمائیے بیڑا بیٹا میرا سوہیب ستار ہے وہ یوکے میں ہے چھین سال سے پچھلے سال سے اس کے ساتھ مسئلہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس نے جنورسٹی میں ایڈمیشن کرنا تھا ماسٹر نہیں ہوا سیئے کالج کسی میں لیے وہ بند ہو گیا ہے اب اس کا کوئی راستہ نہیں بن رہا کیا کریں واپس آئے یا کیا مسئلہ ہو سوکر سوہیب ستار سوہیب جی سوہیب ستار دوسرے کا نام شہیب ستار ہے وہ اسٹریلیا ہوتا ہے وہ بھی یہ ہے وہ بھی صحیح سیٹ نہیں ہو رہا اچھا آپ کا نام کیا ہے پہری بہن میمونہ تبسم میمونہ تبسم آپ بچے بیٹے پیدا کر کے باہر کی ملکوں میں کیوں بھجواری ہیں بس وہ شوہر پہلے اسپنٹ باہر تھے یہاں آئے کام نہیں سیٹ ہوا بھائی نے دھوکھا دیا پھر بس وہ بچے جو ہیں پڑھتے پڑھتے چلے گئے تو پڑھنے کو تو نہیں گئے یہ تو کام کو گئے باہر سٹوڈنٹ ویزے پہ چلے گئے پہلی بات تو یہ تبسم تمہیں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو وہی ملتا ہے جو ہجرت کی نیت ہو یہ دو نمبر کام ہے تین نمبر کام ہے لیکن اگر رزق کی خاطر گئے تو لب یہاں پہ بھی وہی ہے ہجرت میں تو صرف یہ کہوں گا کہ تبلیغ کے لیے کی جائے تو کرنی چاہیے ادروائز نہیں کرنی چاہیے یہ پاکستان میں اللہ نے بڑی روٹیاں دینی ہے میں تمہیں امانداری سے بات کہہ رہا ہوں اور یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ دو ہزار پندرہ ہے دو ہزار بیس میں جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ایک ایک پلوٹ جو ہیں جو نئے ڈی ایچ اور نئی کالنیز کھل رہے ہیں ان میں لے لیں ایک یاد سے لے لیں کیونکہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آنا پسند کریں گے یہ میں آپ سے مزاق نہیں کر رہا یہ میں آپ کو حکم بھی نہیں دے رہا یہ میں آپ کو یقین کیجئے سچی بات بتا رہا ہوں اس ملک نے بہت اروج لینا ہے آپ اپنے بچوں کو پیدا کر کے باہر کے ملکوں میں خوار ہونے کے لیے خدا کے واسطے نہ بیجیں ان دونوں بچوں نے اب واپس نہیں آنا پہلی بات تو یہ ان بچوں سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھیں لحول ولا قوت اللہ باللہ پڑھیں اور یازل جلال وال اکرام پڑھیں یہ وہاں سیٹل ہو جائیں گے لیکن تمہارے ساتھ یہ سیٹل نہیں ہوں گے اگر چوائس دوسری ہو تو ان سے کہنا ہے کہ یہ میڈل ایس میں چلے جائیں یہ وہاں سعودی عرب وغیرہ میں بھی بہت اچھے سیٹل ہوں گے لیکن بہرحال ان بچوں نے ہونا یورپ میں ہی سیٹل ہے یہ دونوں سیٹل ہوں گے ان تینوں چیزیں جو میں نے آپ سے ارز کی ان کو پڑھنا ہے اور ان کو نہیں چھوڑنا کسی بھی دن اللہ تعالیٰ سانی دے گا لیکن بیٹوں کو پاس ہی رکھا جائے تو بہتر ہے خواتین ازرات ماں اور باپ کا کردار کیسا اللہ کے رسول کی نظر میں ہے ذرا واپس آئیے آپ سے ارز کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن 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 قبط اللہ حضرت الابیس کرنی جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سے ہیں لیکن تابعین میں سے ہیں ان کے صحابہ کے بعد کی جو نسل ہے ان کو یا وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ صحابہ کو دیکھا ہو وہ تابعین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اے خطاب رضی اللہ اور حضرت امام علی کرم اللہ سے کہا کہ میرے بعد یہ میرا جو جبہ ہے یہ اویس کرنی کو لے کر جانا ہے اس کو دینا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ دعا کریں خواتین امام علیہ وسلم دکور کیجئے اور یہ میں اپنے ایمان سے اپنے گمان سے اور اپنے دل سے کہہ رہا ہوں اگر یہ ساری دنیا اویس کرنی جیسے لوگوں سے بھر بھی جائے تو حضرت امر خطاب اور علی کے جسم کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ایسے کرنی کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے ایک حج کا واقعہ تھا حج ہو رہی تھی اور حضرت امر خطاب جو تھے انہوں نے سارے لوگوں کو کہا کہ ادھر آؤ اور سب بیٹھ جاؤ بیٹھ کے کہا کہ کون ہیں یمن کے لوگ یمن کے لوگوں کو کٹھا کیا پھر یمن کے لوگوں میں سے کہا وہ کون لوگ ہیں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں باقی بیٹھ جائیں مراد والے کھڑے ہوگے باقی سب بیٹھ گئے مراد والوں سے کہا کہ دیکھو جو لوگ کرن کے رہنے والے ہیں صرف وہ کھڑے رہے ہیں باقی سب بیٹھ گئے سب لوگ بیٹھ گئے ایک آدمی کھڑا رہا کہا تو کرن سے ہے کہا ہاں میں کرن سے ہوں جب کرن کے لوگوں کے پاس ان سے بات ہوئی کہ تم جانتے ہو کہ اویس کون ہے کہا ہاں میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ کہا کہ وہ تو مجنون ہے آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں عمر خطاب کہتے ہیں مجنون وہ نہیں ہے مجنون تو ہے کہاں پر ہے کہا وہ عرفات کے میدان میں کیونکہ حج ہو رہی تھی وہاں پہ بکریاں جو ہیں وہ چرارہ ہوگا امام علی کریم اللہ اور حضرت عمر خطاب دونوں گئے وہاں پہ آپ نماز پڑھے تھے ویسے کرنی نماز پڑھے تھے اور جو جانور تھے جن کو کہ وہ چرانے کیلئے لائے تھے وہ ان کے گرد تواف کر رہے تھے آپ نے دیکھا اب ایسے کرنی کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کوئی مہمان آ گیا انہیں نے نماز کو مختصر کیا سلام پھیرا اور دیکھا سلام لیا اور حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے کہا عبداللہ کہا وہ تو ٹھیک ہے عبداللہ لیکن تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا کہا آویس پھر بتایا کہ میں عمر ہوں میں امیر المومنین ہوں یہ علی مرتضی ہے یہ امام علی کرم اللہ ہے جب یہ سب بات ہوئی اور پھر دعا کا معاملہ ہوا تو آپ نے دعا بھی کی تو میں یہ اکثر سوچتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں صحابہ نے بھی محمد سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ عویسے کرنی جو ہیں وہ دعا کریں گے کہا کہ ہاں عویس اس لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا جو اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے اور خدا کیا کہتے ہیں رسول کہہ رہے ہیں خدا کیا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں کہ اللہ کو حیاء آتی ہے کہ جب عویس ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے یہ مقام کسی کا نہیں عویسے کرنی کا ہے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو والدہ کا نام شہناز ہے اسلام علیکم دوزار تیرہ میں میں نے ایم ایس کی میس کیومنیکیشن کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے مختلف پرائیویٹ اور سرکاری جو سیکٹرز میں اپلائی کیا لیکن ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی جھو بوفر نہیں ہوئی تو جو میرے لئے بیسٹ ہے وہ مجھے بتائیں اچھا یہ جو ویڈیو کالرز ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے میں ایک تو درخواست یہ کروں گا کہ اپنے معاملے کو تھوڑا سا جو بیان ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کریں پہلی بات تو یہ کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھئے ضرور پڑھئے اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ سو جایا کریں اور جب صبح اٹھا کریں تو اتنا پڑھا کیجئے سورہ اخلاص کو کہ آپ اس وقت بھی سورہ اخلاص کا ہی ورد کرتے رہیں ان آئی اشور یو کہ یہ جوب جو ہے یہ ناممکن نہیں ہے یہ آپ کو ضرور مل جائیں گی اور آپ کی امید سے زیادہ ملیں گی اور اگر باہر سے آفر آئے خاص طور پر آپ کو مسکت سے دبائی سے یا سعودی عرب سے جوب کی آفر آئے تو وہاں پہ جانے کے لئے سوچنا بھی نہ فوراں چلے جانا اللہ تعالی بہت آسانیہ دے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام سید کمرو الاسلام ہے میں فیصلباز سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا سوال ہے کہ میرا پچھلے دو سال سے کاروبار بالکل ڈیڈ ہے اور جو کوئی راز تھی وہ بھی میں کھا چکا ہوں گھر بار بیچ چکا ہوں اس وقت میرے پاس کوئی کاروبار کرنے کے لئے پیسے بھی نہیں ہیں کہیں جوب کا سلسلہ بھی نہیں بن رہا ہے تو اس کے بارے میں میرے جگر کچھ بتا دیں اور گھرے روح ناچاکی بھی پیدا ہو رہی ہے پیسے نہ ہونے کے لئے سے اور میری جو وائف ہیں سیدہ انیلا کمر شادی سے پہلے ان کا نام تھا سمرین ارشاد شادی پہ ہم نے انیلا کمر نام رکھا تھا وہ ماسٹر شیف میں گئی تھی اور ٹوپ سکسٹین میں سلیکٹ ہوئی تھی لیکن آگے ان کے لئے بھی کوئی راہ نہیں نکل رہی کیا ان کے لئے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانی ہے دے پہلی بات تو ہے کہ تم نوکری کی طرف نہ سوچو کیونکہ تم کاروبار ہی کر سکتے ہو نوکری تمہارے بس کی بات ہے نہیں تم تین چیزیں پڑھو پھر میں تمہاری بیوی کے بارے میں کہتا ہوں ایک تو تم نے سورہ اخلاص کی بہت تلاوت کرنی ہے دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا زل جلال وال اکرام اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے انہ ربی غنیون کریم یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہر وقت پڑھتے رہو تین چیزیں ہر وقت پڑھتے رہو اور اپنی بیوی کو کہو کہ تھوڑا سا کم بولا کرے کیونکہ یہ بولنے کی وجہ سے جو سٹریس کریئٹ ہوتا ہے اس کو تم نہیں لے سکتے اور تمہاری بیوی وہ مجھے نہیں پتائے کہ بات کیوں سمجھ بھی نہیں آتی بیوی سے کہو کہ بولے ذرا کم یہ تین چیزیں جو میں نے آپ سے کہیں ہیں صرف اس پہ توجہ کرو یہ پڑھو اللہ تعالیٰ بہت جلد آسانی کرے گا پیسے نہیں ہیں ہیں مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے جب دینے والا رزق اللہ ہے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ذرائع کیا اللہ دے گا بھی اور ذرائع بھی بنائے گا انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہنا اللہ بہت آسانی فرمائے گا اگلے کالر سے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں بلالبے اسلام علیکم میرے نام محمد عمران ہے میری والدہ کا نام فیضہ بیگم ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور میری منگلی کے مسئلہ ہے میرے گھر والے میری منگلی کر رہے ہیں اس لڑکی کا نام بدرن نصہ ہے اور والدہ کا نام فیضہ بی بی ہے پلیز مجھے بتائیں کیا رشتہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں دیکھو پیارے بھئیہ پیارے بچے میں کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ کرو یا نہ کرو یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے ظاہر ہے بیٹیوں والوں کو اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ رخصت کرنی ہیں لیکن یہ رشتہ کسی بھی طرح سے میں تمہیں رکومنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ خبت کا رشتہ ہے خبت سمجھتے ہو بڑھ 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 کا رشتہ ہے ساری زندگی کا تم اس میں پھاس جاؤ گے اور پھر اس میں سے نکلنا ایک تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اس لیے میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور چوائس ہو تو تم وہ چوائس ضرور لو اگر لے سکو تو لو اور تب تک جب تک یہ چوائس تم نہیں لیتے تین چیزیں میری عدب سے سن لو اور ان کو پڑھتے رہو اللہ خود ہی اچھا فیصلہ کرنے کی تمہیں اچھی توفیق دے گا ایک تو پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ دوسرا پڑھو لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور تیسرا پڑھو ان ربی علا کل شائن حفیظ ان ربی علا کل شائن حفیظ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور صحیح راستے پہ بھی لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ رکومنڈڈ رشتہ نہیں ہے یہ نہیں کہ بچی اچھی نہیں ہے بچی بہت اچھی ہے لیکن تمہارے رشتے میں جب آئے گی تو یہ رشتہ جو ہے یہ سوائے بحث کے اور ضروریات کے اس سے زیادہ اور چلنے والا نہیں ہے خواتین رزاہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کی کالز کا سلسلہ اور ایمیلز کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین رزاہ دیکھیں کیسی جیب بات ہے کہ صرف بچوں کا اور ماں باپ کا جب ذکر آتا ہے تو یہاں پہ صرف ایک ایسے امتی کا ذکر نہیں آتا ہے یہاں پہ نبیوں اور پیغمبروں کا بھی ذکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں سے کس قدر محبت تھی کہ جب ایک غصبہ پہ جا رہے تھے تو راستے میں اپنی ماں کی قبر پہ انہوں نے سارے لوگوں کو روک دیا صحابہ جو ہے وہاں پہ رات ٹھہرے اور آپ نے ساری رات اپنی ماں کی قبر پہ آنسو بہائے ان کے لیے دعا کی خواتین رزاہ دیکھو اور فرمائی حضرت اسماعیل جو ہیں انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کیا کہا کہا کہ ابوہ اگر آپ نے اس بات کو حق اور ٹھیک سمجھا ہے کہ آپ میرے جسم پہ میرے گردن پہ چھوری چلائیں تو یہ بات آپ ضرور کر لیں اور اللہ نے اس بات کی حیاء کیا رہی اس بات کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبادت اور سنت کا درجہ دے دیا جو آپ کے میلز ہیں ان کو بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں میری بہن کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی سے دکت ہوتی ہے مثلا کہا جائے کہ میرا نام بھی نہیں پڑھنا میرے شہر کا نام بھی نہیں پڑھنا اور واقعے کو بھی تھوڑا سا گول مل کرنا ہے تاکہ سمجھ میں نہ پڑھے بات بہرحال میں کوشش کرتا ہوں میری بہن کہہ رہی ہے کہ میں لڑکے چلی گئی تھی بیٹی پیدا ہوئی ایک سال کی اور اس کے بعد مجھے گھر چھوڑ دیا میکے چلی گئی میں شہر نے کہا میکے چلی جاؤ میری سمجھ سے بات نہیں آتی کہ شہر کی باقی تو آپ نے کوئی مانی نہیں ہے اور اس نے کہا میکے چلی جاؤ تو آپ فوراں میکے چلی گئی میں روز اپنے بیوی کو کہتا ہوں اچھا تو اپنی امی کی طرف چلی جاؤ پھر وہ کہتی ہے تم چلے جاؤ یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ میکے چلی جائیں اس نے کہا مان لیا یہ بات جھوٹ ہے جو آپ فرما رہی ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے وہ کام صرف اس لیے کیا کہ اس کی عادات جو آپ کو ناپسند ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اس بات پہ آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ کا شہر ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب یہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کہ میں چاہتی ہوں پھر اس نے آپ کو الگ کر دیا وہ اور عورت کی طرف دلچسپی لے گیا اس لیے کیونکہ آپ نے اپنی جگہ اور اپنا محال چھوڑ دیا فوجی بندوق لے کے محاسپی نہیں ہوگا تو جنگ جو ہے وہ میں کیا کہوں آپ کو کس چیز سے آپ نے جنگ لڑنی ہے اب آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اب آپ اس پرابلم میں ہیں کہ جناب اس نے تو کہا تھا کہ میں نے طلاق دی دی اور بی بی اس نے کب طلاق دی آپ کو پڑھ رہا ہے کہ تم خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اگر رہنا چاہتی ہو تو صرف اپنی شرائط پہ یہ انتہائی ناماکول بات ہے میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں تمہارا شوہر غلط آدمی نہیں ہے ہاں تھوڑا سا ادھر ادھر کا شوق کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے اس میں مداخلت نہ کرو بیٹی کی ماں ہو خدا کے واسطے اپنے گھر میں رہو اور تم نقاہ میں ہو طلاق جب تک کہی نہ جائے محمد حسیب احسن ہے والدہ کا نام منور بیغم ہے بھائی پہلے بینک میں جوب کرتے تھے اور چھوڑ دی اور اب وقالت کرتے ہیں اور اس سے بھی مطمئن نہیں کیا بھائی کو کوئی جوب ہوگی اور ان کے رشتے کے بارے میں اب میری پیاری بہن طیبہ حسیب جو ہے وہ بینک کی نوکری چھوڑ کے وقالت پہ چلا گیا جبکہ وہ وکیل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر کپیسٹی بولنے کی نہیں ہے بینک کی نوکری اس نے چھوڑ کے بہت غلط کیا اب اس سے کہیے کہ اگر ہو سکے تو واپس جوب پہ جائے نہیں تو وہ باہر جانے کی کوشش کرے وقالت اس کی چلنے والی کوئی نہیں ہے شادی کا جہاں تک معاملہ ہے یہ شادی کا فیصلہ حسیب کو نہیں یہ بات تمہیں کرنا ہے کیونکہ حسیب ایک انتہائی ایسے فیصلے میں جا سکتا ہے جو کہ ساری زندگی کا اس کو پھر بعد میں نقصان ہو اس سے کہیے کہ لحول پڑھے لحول والا قوت ہے اللہ باللہ اور دوسری چیز پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ دونوں چیزیں پڑھتا رہے اللہ اس پہ ثانی کرے گا لیکن شادی یہ بات تم نے اس کی کرنی ہے اس کو مت کہنا کہ اپنی شادی کرائے خود لڑکی کی چوئیس تم نے کرنی ہے میرا نام حمد کاشف اور والدہ کا نام سلمہ بیگم ہے میں نے ایم بی اے کیے ہے اور ورک ویزا کے لیے اٹلی اپلائی کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے ایم بی اے کر کے ورک ویزا کے لیے اٹلی کیوں جانا چاہو گے میرے بچے یہاں پہ بہت سی ملٹینیشنلز ہیں میرے چھوٹے بھائی نے سیڈنی ویزا کے لیے سپانسرشپ میں اپلائی کیا ہے کیا یہ بہتر ہے میری آپی کا نام شبنم ہے اور اس کے شہر کا نام بشارت ہے ان کا بیٹا زین ہے اور وہ بہت زدی ہے تو آپ کی بہن شبنم یہ زدی نہیں ہے یہ بھی ایک فل کیس ہے اس میں صرف بشارت وہ ایک شریف آدمی بیچ میں دو زدیوں کے درمیان میں پھس گیا میری بہن کا نام سمرین ہے والدہ کا نام یاسمین ہے رشتے آتے ہیں مگر دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ اس میں سے یاسمین کو باہر نہیں نکالیں گے سپرین کی شادی مجھے ہوتی نظر نہیں آتی کاشف تم شریف آدمی ہو میڈل اس میں جاؤ یہ زیادہ بہتر ہوگا نام نہ لیں اچھا اگر نام نہیں لینا تو جناب رشتہ اچھا ہے بہت اچھا رشتہ ہے اب میں کیا کہوں کس کا یہ رشتہ ہے اس میں جو آپ نے پہلا رشتہ بتایا ہے جس نام کے ساتھ بطول آتا ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اچھا رہے گا رشتہ باقی دونوں ہرگز اور تیسرا رشتہ جو آپ نے لکھا ہے وہ بالکل نہیں کرنا میرا نام نوشین گل رخ ہے بہت خوبصورت نام ہے میرے بیٹے کا نام غازی محمد بن طاہر کیا خوبصورت نام ہے وہ بیمار رہتا ہے بالکل بیمار نہیں رہے گا انشاءاللہ اکثر اس کے لئے کچھ بتا دیں غازی کو کہیے طاہر اچھا آدمی ہے غازی محمد بہت خوبصورت نام ہے نوشین آپ نے ایک تو اس کو ذرا تھوڑا سا فاصلہ دینا ہے اس کو کیا کہنا چاہئے پلے ایریا دینا ہے اس کو زندگی خود گزارنے کی شرارتیں کرنے کی چیزیں توڑنے کی اجازت دینی ہے غلطیاں کرنے کی اجازت دینی ہے نوشین تین ماہوں جیسی تم اکیلی ماہ ہو تو وہ بچارہ غازی جو ہے وہ کہاں کا غازی بنے گا اس لئے تھوڑا سا تم یہ صبر کرو اور تین چیزیں تم پڑھا کرو ایک تو یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھا کرو تاکہ نوشین تمہارا غصہ کم ہو یا رحمان یا رحیم یا قریم اس لئے پڑھا کرو تاکہ تمہارے دل کی خواہشیں پوری ہوں اور لحول والا قوت اللہ باللہ اس لئے پڑھا کرو کہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو آپس میں ایک ربط ملے ایکسلنٹ بائی لیکن اوور مدرنگ جو ہے یہ غلط کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام سر میں وقاس بات کر رہا ہوں گریج سے جی وقاس سر میں دو مسئلے ہیں سر پہلا تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوتا میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان جا کے نظر سیٹل ہو جاؤں بیزنس کر رہا ہوں اپنا کچھ اچھا ہاں جی اور دوسرا سر یہ ہے کہ میری شادی کو چار سال ہو گیا تو ایک بیٹی بھی ہے میری تو دو سال سے بھی میں واپس نہیں گیا تو میری گھر میں تو گریلو چاکی ہے تو اب معاملہ جو انہوں وہ طلاق تک آ رہے وقاس بیوی کا نام کیا ہے سر سادیا نائد سادیا کے اس کو کیا مسئلہ ہے میرے ابو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ لگ رہنا چاہتی ہے تو میں نے بڑی کوشش کیا لیکن آپ تو اس کے گھار والے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اب اس کو تا بیجنا آپ اس کے نام کوئی گھار لگو آئیں اس لئے ہماری بیٹی کے دروازہ ہم نے نہیں بیجنا میں تمہاری جگہ ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہے بیٹی گھر پہ رکھے اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں میرے اپنا فیصلہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تمہارا باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یہ تمہاری چوائس ہے یہ تم چاہو تو اس دروازے میں سے گزرو تم چاہو تو اس دروازے میں سے نہ گزرو اللہ کے ولی جب بہویں اور بیٹیاں باپوں کو ریجیکٹ کرنے تو گھر اس کے بعد بستے ہیں یہ اس پہ انہ لیلہ و انہ اللہ راجیون میں پڑھ رہا ہوں اور اس پہ میں کچھ بھی نہیں تمہیں کہہ سکتا میں بڑی امانداری سے تمہیں کہتا ہوں کہ واپس آکے کاروبار کرنے جو گے تم ہو کوئی نہیں یہاں پہ آکے کوئی کاروبار نہیں تم کر سکتے تم زیادہ سے زیادہ کاروبار کیا کروگے زمینہ کو کروگے کنسٹرکشن کرلوگے یہ کام تمہارے نہیں ہے جہاں تم ہو یہ بہتر ہے اگلے چار پانچ سال یہاں زیادہ پیسے کما سکتے ہو تو ضرور کماو تین چیزیں جو ہیں وہ پڑھو پھر جو فیصلہ ہو وہ اللہ بہتر کرے گا ایک تو بہت زیادہ پڑھا کرو یا زل جلالِ والاکرام دوسرا بہت زیادہ پڑھا کرو لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور تیسرا بہت زیادہ پڑھا کرو یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیز یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیز یہ تمہاری نروز کی طاقت ہے وہ کاریز تم نروز میں کمزور ہو تم باتوں میں گھبرا جاتے ہو اور کنفیوز ہو جاتے ہو لیکن فیصلہ اصولوں پر ہوتا ہے فیصلہ ان چیزوں پر نہیں ہو سکتا اگر بیٹیوں نے گھر لکھوانے سے بسنا ہو تو کیا ہی بات ہے امیروں کی بیٹیوں کو تو بھی طلاقیں کبھی نہ ہو خدا کے واسطے یہ رشتوں سے رشتے بنتے ہیں جو باپ کی عزت نہیں ہے اس گھر میں اور اس رشتے میں کیسے کس صورت میں اللہ برکت ڈال سکتا ہے اللہ تمہیں سانیہ دے لیکن تین دسمیہ پڑھو پھر جو بھی فیصلہ ہو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میرا بیٹا سر ازمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے کیا نا بیٹا ازمہ بات کر رہی ہوں جی ازمہ بیٹا اور میری امی کا نام انوری ہے اس سے پہلے بھی سر میں نے آپ کو کال کی تھی تو آپ نے مجھے وضائف بتایا تو وہ میں پاڑ رہی ہوں سر ایک پوچھنا تھا آپ سے کیا میرا بہار جانا بہتر رہ گیا کیونکہ یہاں جو میں جاپ کر رہی ہوں وہ میری اتنی کم سال رہی ہے میری ساندھی معاشلہ بڑی ہے بھاتیزیاں ہیں بھاتیزیاں یقین ہیں اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں کہیں بہار نکل جاؤں سر کہاں جانا جاتی ہے ازمہ جو میرے حق میں بہتر ہو اگر میں کر سکتے ہیں سر تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا کینیڈا یا لندن وغیرہ جانا بہتر رہ گیا میرے کوئی ذریعہ نہیں ہے یعنی کہ اب میرا تمہیں ازمہ کیوں لگتا ہے کہ کینیڈا یا لندن بہتر ہوگا کیوں لگتا ہے یہ تمہیں سر جو میرے مالی حالات ہیں میں نے اکثر لوگ یہ دیکھا کہ شاید وہاں جا کے بن جاتے ہیں اگر میرے یہاں ہیں تو اللہ کچھ اس طرح کا بات آتا ہے جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں جا کے بن جاتے ہیں میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے میں نے زندگی میں جب وہ پڑا تھا نا اوتھ لینا اس وقت میں نے کہا تھا کہ یا میں اللہ کی غلامی کروں گا یا میں کسی اس ملک کی جہاں کا اوتھ میں نے لینا تھا میں نے نہیں لیا اللہ نے مجھے بڑا رزق دیا خدا کی قسم میں ہاتھ باندھ کے گئے تو میں اس قابل نہیں ہوں کیسی باتیں کرتی ہو اس ملک کو چھوڑ کے برطانیہ جاؤگی وہاں کا اللہ اور ہے وہاں روٹی ہے جو کہتے ہیں میں تمہیں حلفن کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہاں ایک کمرے میں چھے چھے گھنٹے سونے کے لیے نیو یوک میں ہمارے لڑکے کام کرتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں تو سونے کے زنجیریں ڈال کے اور یہاں سے لیموزین کرائے پہ لے کے وہ میر پور چلے جاتے ہیں ارے بی بی وہاں جا کے دیکھو ان کے حالات تو تمہیں سمجھ میں آئے وہاں رہنا آسان نہیں ہے تین بٹا چار برطانیہ جو ہے نا وہ پتہ ہے کس طرح رہ رہا ہے کہ میہ بی بی دونوں نے سٹیٹیفکیٹز جمع کرائے ہوئے ہیں یونین کانسلز میں اپنی لوکل کہ ہم الگ رہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو پھر یونین کانسلز پیسے دیتی ہے پھر ان دونوں کو گھر دیتی ہے اور پھر وہ نو بچے بھی پیدا کرتے ہیں تو میں کہہ سوال کروں کہ وہ بچے جائز ہیں یا نہیں جائز میں اس سوال نہیں کرتا عدب سے کہہ رہا ہوں جو روٹی یہاں پر ہے جو اللہ یہاں پر ہے وہ وہاں پر بھی ہے اس معاملے کے لیے ہجرت مت کرنا جو میں نے تمہیں کہا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے اور اس پڑھنے میں اگر میں نے کہا ہوا ہے سورہ اخلاص تو زیادہ کر دو اگر نہیں کہا ہوا تو سورہ اخلاص شامل کر لو اس کے سوا میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ تم کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اس ملک کو چھوڑو خبت انوزرات کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں میں سے تین دعائیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی ان تین دعائیں میں سے ایک دعا جو ہے مجھے نہیں پتا وہ دو کونسی ہے حدیث ایسی ہے وہ تین دعائیں میں سے ایک دعا جو ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی وہ دعا ہے جو باپ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہے میں اس بچے سے یہ میں نے بات صرف اس لیے کی کہ وہ بیٹا جو باہر ہے اور اپنے باپ سے اپنی بیوی کی بیزتی کروا رہا ہے وہ اس دروازے میں سے جنت میں کیسے گزرے گا اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق ذرائع اور وسائل دے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ بہت آسانی اور بہت آجازی دے اور آسانی اور آجازی بانٹنے کی توفیق عطاف اللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی